بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم موڈن ورلڈ کے ایک بہت امپورٹنٹ اور یونیک ٹوپک پر ڈسکشن کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسیج پسند آئے تو ہمارے اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اس کار خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سی ٹوپک کے جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایف ویڈوکی اردہ موڈن ورلڈ تو ہم سب دیکھتے ہیں کہ آل اراؤنڈ ورلڈ ہم مسلم کی سٹری کریں تو ہم سب جانتے ہیں کہ مسلم امہ اس وقت مسائب و علام کا شکار ہے مسلم امہ اس وقت چیلنجز کا شکار ہے مسلم امہ اس وقت ڈاؤن فال کا شکار ہے ہم سب جانتے ہیں نا کہ آج مسلم ورلڈ وائڈ اس وقت پوری دنیا کا جو باطل ہے اس سب کے نشانے پر ہے مسلم کا خون آج پانی سے بھی سستہ ہو چکا ہے آپ جانتے ہیں کہ مسلم بہت پریشان حال ہوا ہوا ہے اور ان پر ڈیفرنٹ کائنڈ اف چیلنجز ڈیفرنٹ کائنڈ اف ڈربلز آئی ہوئی ہیں اور اس وقت امت کا کوئی پرسانے حال نہیں ہے ہر طرف سے اس امت کو اٹیک کیا جا رہا ہے ہر طرف سے باطل اس امت کو نشانہ بنا رہا ہے اور امت اس وقت بڑی پریشان حال ہے آپ یہ سب دیکھتے ہیں امت کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ کو رونا آتا ہے لیکن دوسری جانب اگر آپ ان حالات کی جو اس وقت کرنٹ سیچویشن پیدا ہو چکی ہے امت کے ساتھ اگر آپ ان کی بیک گراؤنڈ پر دیکھیں اگر آپ ان کی وجوہات جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور اس کو ہم کیسے سولف کر سکتے ہیں کس طرح سے اس پسماندہ جو اس وقت ایک ڈاؤن فال کا شکار ہوئی ہوئی ہے اس کو کس طرح ہم دوبارہ رائز کی طرف لے کر جا سکتے ہیں کس طرح دوبارہ عروج کی طرف لے کر جا سکتے ہیں تو آپ جب اس کے ریزنز اس کے بہائنڈ ریزنز جاننے کی کوشش کریں گے تو آپ کو یہی ریزنز نظر آئیں گے کہ ہم نے جب سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اس وقت سے ہم ذریل و خوار ہو گئے ہیں اس وقت سے ہم پسماندگی کا شکار ہوئے ہیں اس وقت سے ہم ڈاؤن فال کا شکار ہو گئے ہیں جب سے ہم اللہ تعالیٰ کے لاز کے مطابق فیصلے نہیں کرتے ہیں جب سے ہم اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود کو پھلانگتے ہیں ہم لیمٹس کو کراوس کرتے ہیں ہم اس کے لاز کو فولو نہیں کرتے ہیں اس وقت سے ہم چیلنجز کا شکار ہیں اس وقت سے ہم ڈاؤن فال کا شکار ہیں آج آپ دیکھیں نا پوری ورڈ وائٹ دیکھیں آپ جتنی بھی گلوب میں اسلامیک سٹیٹس ہیں ان کی سٹیڈی کریں کہاں پر آپ کو اللہ تعالیٰ کا قانون نظر آئے گا آپ دیکھیں آپ اپنے پسنل افیرز سے لے کر آپ سٹیٹ لیول تک ساری سٹیڈی کریں وہ کون سی اسلامیک سٹیٹ ہے جدر کے پولیٹیکل لیڈرز اپنی عوام کو جسٹس فرام کرتے ہیں ان کو ایکوالٹی فرام کرتے ہیں ان کو ایکوالٹی ان کو ایکوال رائٹس دیے جاتے ہیں کون سی اسلامیک سٹیٹ ہے اس کے علاوہ آپ اپنے تمام کی تمام اسلامیک کنٹریز جو ہیں گلوب میں ان کے آپ عدالتی نظام ان کے جوڈیشل سسٹم کی سٹیڈی کریں کون سی ایسی جوڈیشل سسٹم ہے کون سی ایسی جوڈیشری ہے جو اپنی عوام کو جسٹس دے رہی ہے جو لاز کو اسلامیک پرنسیپلز کے اکارڈنگ لے کر چل رہی ہے جو پیور جسٹس دے رہی ہے وہ کون سی سٹیٹ ہے اس وقت ستاون اسلامی ممالک میں اس کے علاوہ آپ دیکھ لیں تو اللہ تعالیٰ کے خلاف تو جنگ ہم خود کر رہے ہیں ہم نے اپنے اوپر لانت کو خود مسلط کروایا ہے کہ اس وقت جتنی بھی اراؤنڈ دا گلوب اسلامیک سٹیٹس ہیں کس کی بینکنگ ہے جو ربا سے فری ہو کس کی بینکنگ انٹرسٹ ان یوزری سے فری ہے سارے کے سارے تو سودی نظام میں فسے ہوئے ہیں آئی ایم ایف سے انٹرسٹ کے بغیر نہیں لیے جا سکتے سارے تو سودی نظام پر چل رہے ہیں تو پھر کیا رحمت کی فرشتیں ہم پر آئے گے کیا آسمان سے برکتیں نعمتیں رحمتیں ہم پر نازل ہوں گی جب ہم اللہ سے ہی جنگ کر رہے ہیں تو پھر یہ زلطوں کے توک ہی ہمارے اوپر مسلط ہونے ہیں پھر یہ امت ہر طرف سے اسی امت کو نشانہ بنایا جانا ہے اور سب سے بھڑکار آپ دیکھتے ہیں نا آج کے اس دور میں جب ہماری ماں و بہنوں کو زندہ درگور کیا جاتا ہے ہماری ماں و بہنوں کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا ہے ہماری ورشپ پلیسز پر اٹیکس کیا جاتے ہیں ہمارے ریلیجس ویلیوز پر ہمارے مذہب پر ہمارے دین پر اٹیکس کیا جاتے ہیں ہماری عبادت گہوں پر اٹیک کیا جاتے ہیں تو آج کے دور کے جو سب سے بڑی عبادت ہے جو نماز سے بھی بڑی شاید عبادت ہوگی اگر غلط نہ کاؤں تو وہ ہے جہاد جب سے اس امت نے جہاد سے بھی مو پھیر لیا ہے وقت آنے پر جب جہاد فرض ہو جائے تو یہ جہاد سے بھی مو پھیر لیتے ہیں تو پھر کیا ان پر کوئی رحمتیں نازل ہوں گی آج امت جہاد سے مو پھیر کر ظلط اور رسوائی کا شکار ہوئی ہوئی ہے آج ہم تو وہ امام کعبہ کا فتوہ فولو کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ جو اسلامیک سٹیٹس ہیں یہ تو شریح معذوروں میں آتی ہے اللہ تعالیٰ تو انہیں معاف کر دیں گے کیونکہ یہ شریح معذور ہیں ہم تو اس فتوے کو لیے بیٹھے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کا جو فتوہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو قانون ہے اس کو ہم بھلا بیٹھے ہیں کہ جب تمہاری ویلیوز پر جب تمہارے ریلیجن پر جب تمہاری عبادت گاہوں پر جب تمہارے مذہب پر اٹیکس کیے جا رہے ہوں تو جہاد فرض ہو جاتا ہے اس وقت جہاد فرض ہو جاتا ہے لیکن آج امت ان سب ویلیوز کو بھلا کر اللہ تعالیٰ کی کتاب کو پسے پشت ڈال کر سکون تلاش کرنا چاہتی ہے احروج حاصل کرنا چاہتی ہے تو اٹس ایمپوزیبال یہ کبھی نہیں ہو سکتا جب تک یہ امت اللہ تعالیٰ کی کتاب کو مضبوطی ستھام نہیں لیتی اس وقت تک یہ امت احروج کی طرف جا ہی نہیں سکتی موسیقی